اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و بسم اللہ الرحمن الرحیم و بین الساہین و والمعین و صل اللہ علیہ محمد و علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین سوال کیا گیا ہے کہ مجتحد کون ہیں اور کیسے بنتے ہیں تو اس حصے میں عرض ہے کہ مجتحد کا مطلب ہوتا ہے اجتحاد کرنے والا اجتحاد کا مطلب کیا ہے اجتحاد کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سنت نبوی اور سیرت معصوم سنت معصومین علیہ السلام سے عقل کے ذریعے اور جو منابع شریعہ ہیں یعنی شریع سرچش میں ہیں یعنی مثلا قرآن احادیث اجماع اور عقل کی روشنی میں حکم شریع کو استنبات اور استخراج کرنے والے کو مجتحد کہتے ہیں یعنی وہ شخصیت جو ان تمام چیزوں کی اصول کی روشنی میں قرآن احادیث کی روشنی میں جو ہے وہ اور عادیث سے حکم شریع کو اخذ کرتا ہے اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے جان جوکھوں کا کام ہے اور بڑی صلاحیتوں کی ضرورت ہے تو ایسی شخصیت کو مجتحد کہتے ہیں حلبتہ مجتحد پھر مجتحد کی قسمیں بھی ہیں ایک مجتحد ہے جو مثلا جزئی ہے ایک مجتحد ہے کلی ہے مجتحد جزئی ہے جو مثلا بعض مسائل میں مجتحد ہے لیکن تمام مسائل میں مجتحد نہیں ہے اور ایک مجتحد وہ ہے جو تمام مسائل پر حاوی ہے تمام مسائل میں اس کے فتوے موجود ہیں تو مجتحد البتہ اس کے بننے کا پراسز اور طریقہ یہ ہے کہ ایک شخص جو سال ہا سال کی محنت کے بعد یعنی ابتدا کرتا ہے کس سے سرف و ناف سے پھر علم معنی بیان پھر علم اصول علم فق منطق وغیرہ وغیرہ پڑھ کر اور اس کی آخری سطح تک جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ انہی چیزوں کی تدریس کرتا ہے پڑھاتا ہے اس کے لئے پڑھنے اور پڑھانے کے لئے کم از کم بیس سال درکار ہیں پھر اس کے بعد مرالہ ہے اگر اس شخص میں صلحیتیں موجود ہیں اور تو وہ علم اصول اور علم فق کا جو ہے وہ درس خارج پہلے اٹینڈ کرتا ہے مجتدوں کے درس خارج میں شرکت کرتا ہے اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اس میں اتنی استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ خود درس خارج جو ہے وہ دیتا ہے یعنی درس خارج وہ لیکچر ہیں جو مجتد اپنی آراء اور یعنی قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی آراء کو اپنی رائے کو اپنے فتوے کو بیان کرتا ہے اور اس عرصے کے لیے بھی کم از کم اس کو دس سے پندر سال کا عرصہ چاہیے کم از کم خلاصہ یہ ہے کہ تقریباً پچاس ساٹھ سال کی محنت شاکہ کے بعد وہ شخص اس قابل ہوتا ہے کہ وہ مجتد بن جائے اب یہ ہے کہ اس کو یعنی مجتد کی تشخیص کس طرح ہوتی ہے تو مجتد کی تشخیص کے لیے یہ ہے کہ جب صاحب نظر لوگ یعنی وہ لوگ جو علم میں کافی وارد ہیں اور کافی ید طولہ رکھتے ہیں وہ شخص وہ لوگ متفق ہوں اور کہیں کہ یہ شخص مجتد ہے اور جامع شرائط ہے یعنی اس میں ایسی شرائط موجود ہیں جس کی باعث ان کی اس کی تقلید شی جا سکتی ہے تو بہرحال مجتد کے بارے میں اور باتیں بھی ہیں کہ شرائط بھی ہیں کہ وہ مثلاً آکل و بالک ہو فلاؤں 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 لیکن اساسی چیز یہی ہے جو میں نے بیان کر دی ہے اس کے بعد اس کی تقلید کا مسئلہ پیش آتا ہے تو تقلید کا مطلب بیعت کرنی نہیں ہے بلکہ اس کے فتوے کے مطابق عمل کرنا ہے تو مجتد عذرات جو ہیں ان کا ہم سب پر یہ احسان ہے کہ انہوں نے ہم سب کی تقلیف ہم سب کی ذمہ داری کو اپنے سر لے لیا ہے ورنہ ہر شخص پر واجب تھا کہ قرآن میں تو نماز کا ذکر آیا ہے نماز قائم کرو یا نماز پڑھو لیکن اس کی جزیات ذکر نہیں ہے پھر آدھی ہر شخص کو مجتہ دونا چاہیے تھا کیونکہ اپنے وظیفے پر اپنی زمانداری پر عمل کرنے کے لیے اور اسے عدہ براہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہر شخص مجتہ دو لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کرحانہ قدرت میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ ہر شخص ہر کام چھوڑ کر معاشق کے ذریعے ذروں کو چھوڑ کر جو ہے وہ علم دین کی طرف رجوع کرے اور پھر اتنی صلاحیت پیدا کرے کہ وہ مجتہ دونا بن جائے تو ایسا ممکن نہیں ہے تو یہ چیدہ چیدہ ازاد جن کو ہم مجتہ دو کہتے ہیں اور مجتہ دو جامع شرائط کہتے ہیں یعنی وہ مجتہ دو جن کی تقلید کی جا سکتی ہے تو یہ ان لوگوں نے ہمارا کام بے حد آسان کر دیا ہے جو ہم سب کی ذمہ داری تھی انہوں نے اپنے ساتھ پہ لیے اور فتحوں کی صورت میں ان کی کتاب توضیر مسائل یا رسالہ عملیہ جو ہے اس پر جو ہے وہ ہم عمل کر کے خدا اور رسول کی بارگاہ میں سرخ رو ہو سکتے ہیں اس کے بعد سوال ہے کہ کیا ہم پر ان کی تقلید واجب ہے جی ہاں تقلید شرعن اور اقلن واجب ہے کیوں اس لیے کہ اگر ہم مریض ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ ڈاکٹر کی طرف رجوع کرتے ہیں مسائل فقیعہ کو مسائل جو ہم امارز منداری ہے اور ہزار ہاں مسائل ہیں معاملات کے مسائل ہیں علال و حرام کے مسائل ہیں واجبات کے مسائل ہیں محرامات کے مسائل ہیں تو ہم اپنے طور پر تو کس چیز کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے جیسا کہ پہلے آز کر چکا ہوں تو شرعن اقلی اقلی طور پر بھی تقلید واجب ہے کیونکہ انسان مریض ہو تو وہ آلہ سے آلہ ڈاکٹر کی طرف فرجو کرتا ہے اور شریع طور پر احادیث موجود ہیں امام نے فرمایا محصوم نے فرمایا کہ ہماری غیبت کے زمانے میں ہماری احادیث کے رواعت یعنی راوی جو ہیں جو روایت کرنے والے ہیں اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں خوف خدا رکھتے ہیں متقی اور پریزگار ہیں یعنی آل علم ہیں آپ لوگوں پر ان کی تقلید واجب ہے اور ہم ان پر حجت ہیں یہ لوگ آپ پر حجت ہیں مجھ سے دیں اور ہم ان پر حجت ہیں اس طرح سے کہ یہ ایک احادیث ہیں لہٰذا اقلی اور شریع طور پر ہم پر واجب ہے ہر مکلف پر واجب ہے کہ اگر وہ خود مجھ تحضی نہیں ہے اور اعتیاط بھی نہیں کر سکتا کہ کون سے مسئلے میں اعتیاط کی جائے وغیرہ وغیرہ یعنی اس کی علم پر اتنی دسترس نہیں ہے تو اس صورت میں واجب ہے اس پر کہ وہ تقلید کرے آگے سوال کیا گیا ہے کہ ولایت فقی اور مجتحد میں کیا فرق ہے البتہ سوال اس طرح ہونا چاہیے تھا کہ ولی فقی اور مجتحد میں کیا فرق ہے ولایت فقی ایک عوضہ ہے اور ولی فقی اس عوضے کا حامل ہے جو ولایت فقی کے عوضے پر فائز ہے اس کو ولی فقی کا آجاتا ہے تو ولی فقی اور مجتحد 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 ہے اور ولی فقی بھی مجتحد ہوتا ہے ٹھیک اور ولی فقی کو منتحب کرنا یہ شوراہِ نگبان یا آلِ خبرہ کا کام ہے جو کہ حکومت کی تشکیل میں جو ہے وہ عام رول ادا کرتے ہیں کہ کون شخص اس عوضے کے لیے یعنی سپریم کمانڈر کے طور پر جو ہے وہ اپنے فرائز انجام دے اور باقی لوگ جو ہیں وہ اس کی اس انداز سے اطاعت کریں چاہے اس کی تقلید کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں تو ولی فقی ایک عوضہ ہے اور مجتحد بھی ایک الائی عوضہ ہے لیکن اس میں وہ عمومیت نہیں ہے یعنی حکومتی پہلو نہیں ہے گورنمنٹ کو چلانے کے لیے تو اس حصے میں ولی فقی کو ماننا انسان کے لیے ضروری ہے اور اجتیاد کو تسلیم کرنا بھی ضروری ہے اور اگر وہ ولی فقی ہے تو اس کی تقلید بھی کی جا سکتی ہے ولی فقی مجتحد ہے تو تقلید بھی کی جا سکتی ہے اور اگر مجتحد تو ہونا اس کا البتہ ضروری ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ دوسرا مجتحد اس سے علم پرتر ہو لیکن ولی فقی کے لیے ضروری ہے کہ وہ آل سیاست ہو آل درایت ہو اور حکومت کے مسائل اور خارجہ پالیسی کیا ہونی چاہیے ان عام چیزوں پر اس کی دست ہونی چاہیے اور اکثر مجتحد میں یہ بات نہیں ہوتی وہ صرف اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور فتوہ دیتے ہیں کہ آل آل ہے حرام ہے نہیں اس چیز کا حکم کیا ہے یہ واجب ہے یہ حرام ہے اور باقی اس طرح کی باتیں لیکن ولی فقی کی منداری جو ہے وہ اس سے کئی بڑھ کے ہے کہ ولی فقی مدبر ہوتا ہے سیاستدان ہوتا ہے اور آل سیاست ہوتا ہے اور حکومتی امور کو یعنی پورڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے رواہ کو خاص فرق نہیں ہے چوتھا سوال یہ کیا گیا ہے کہ مجتہد اور آیت ولی فقی میں کس کو ترجی دیں تو یہ بات روشن ہے کہ انسان جس مجتہد کی تقلید کرتا ہے اگر ولی فقی مجتہد ہے اور جیسے کس کو ہونا چاہیے اور وہ جامع شرائط بھی ہے یعنی کہ وہ قابل تقلید ہے اور مجتہد میں بھی ضروری ہے کہ وہ جامع شرائط ہو قابل تقلید ہو اب شخص کو اختیار آصل ہے کہ وہ مجتہد عام مجتہد کی تقلید کرے یا مجتہد ولی فقی کی تقلید کرے نہیں اس میں کوئی دوسری جرائے نہیں ہے اگر شخص مثلا آیت اللہ مقارم شرازی کی تقلید کرتا ہے اور ادھر سے حضرت ولی فقی امام خامنائی جو ہیں وہ بھی مجتہد ہیں اب شخص کو اختیار آصل ہے کہ وہ ان کی تقلید کرے شرازی صاحب کی یا آغای رابر یعنی علی خامنائی کی تقلید کرے تو اس میں کوئی عرج بھی نہیں ہے اور کوئی تناقض نہیں ہے کوئی کانٹرورسی نہیں ہے تو اس کو اختیار آصل ہے کہ اپنے مجتہد جس کی وہ تقلید کرتا ہے اس کے فتحوں کے مطابق عمل کرے اور اگر ولی وقی کی تقلید کرے مہم مزلہ تقلید کا ہے کہ کس کی شخصہ تقلید کرتا ہے جس کی تقلید کرتا ہے اس کے فتحے کے مطابق عمل کرے اس میں ترجیح اور لا ترجیح کا کوئی سوال نہیں ہے والسلام